بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی محنت سے تھوڑی سی بجٹ سے ہم اتنے خوبصورت جو ہیں پلانٹرز فری میں اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اس میں کوئی بھی اتنی کوسلی چیز استعمال نہیں ہوئی بھی ہے سمپل جو ہیں باٹلز ہیں ان باٹلز کو کٹ کر کے اور بچوں نے بہت کم خرچ میں ڈیٹھ سارے پلانٹرز ریڈی کر دی ہیں جو دیکھنے والی آنکھ کو ایک بار ضرور اپنی طرف متوجہ کریں گے اگر آپ یہ گھر میں کریٹیویٹی کرنا چاہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہیں تو یقیناً آپ اس سے بھی زیادہ نیٹ اور ان سے بھی بہتر کر سکتے ہیں آپ ان کی ایجز دیکھ رہے ہوں گے ایجز پر آپ چاہیں ایک باٹل جو گری بھی ہے دیکھیں وہاں پر ہم نے پینٹ نہیں کیا اور جو ایجز ہیں وہاں پر بھی آپ اپنے پینٹ کی بچت کرنا چاہ رہے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس حصے پر ٹریلنگ والے پلانٹ جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں البتہ فل اگر آپ پینٹ کر لیں تو بہتر ہے میرے ایک آت پانٹر کی صرف جو میں نے سب سے پہلے رکھا ہے آپ کو دکھا بھی دیا ہے کہ اس کی جو ایجز ہیں بلکل رف ہوئے ہیں تو اگر ایسا ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ادر وائس اس کا ہے دیکھیں کوئی ایجز بلکل بہتر ہیں باقی بارٹلز کے تو کسی کی اگر ٹاپ ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے ٹاپ سے پکڑ کر ہم پینٹ کر سکتے ہیں اور جناب اس طریقے سے کریٹیوٹی بچوں نے کی ہے اور ایک بوٹل لی ہے پینٹ کی اس سے کافی زیادہ جو ہیں پلانٹرز ریڈی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی بوٹلز جس میں گرین اور براؤن سوری یلو اور براؤن کلر تھا جس میں مزید فلاؤورنگ کی ہے اور جناب ہمارے چینل کا نام بھی بچوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے بہت سمپل وے میں ہیں اور بہت ایزی ٹو میک ہیں یہ بوٹلز اور بس ایک خاص چیز ہم نے اس کے دوران خیار رکھا ہے کہ بوٹلز جو تھیں وہ بہت زیادہ گندی نہیں تھی آئیلی نہیں تھی کہ ان پر پینٹ کرنا مشکل ہو اور جناب پینٹ کے دوران ایک ہی سائز پہ بچوں نے پرش میری انسٹرکشن پہ کیا ہے رائٹ لیفٹ یا پھر جو ہے بار بار اپ اینڈ ڈاؤن برش کی مومنٹ کو نہیں کیا یعنی کہ برش کی حرکت ایک ہی سائیڈ پہ رہی اس طریقے سے کرتے ہوئے بس ایک بات بات ان کو بزا دیں باقی وہ اپنے آپ اپنے مائنڈ سے کرتے رہیں وہ ہی بہتر ہیں جا بجا انہوں نے جناب رکھا ہے نام فری گارڈنگ ٹیپس کا چینل کا اور جناب بہت سارے پلانٹرز انہوں نے ریڈی کر لی ہیں بچوں نے تو یہ بھی ایک بوٹل تھی ہینڈ واش کی تو اس میں بھی دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لک آیا ہے اور سیمپل سا وائٹ بینٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی ایموجیز ٹائپ انہوں نے بنائیا اور یہ دیکھیں اندر سے بوٹل جو ہے بلکل خالی ہے اس کے اندر جب ہم مٹی اور سراغ کر کے پلانٹیشن کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لک دے گی آپ اس چیز کا آئیڈیا بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح بوٹل پہ بہت اور جو ہے جو سیمپل جہاں سے ہم نرسری سے لاتے ہیں پلانٹر ان پلانٹر کو بھی ہم نے ڈسکارڈ نہیں کیا ان کے اندر دوبارہ سے پینٹ کر کے ہم لوگوں نے اور اپنے گارڈن کا نام جو ہے لکھ دیا یہ بھی بہت اچھی کریٹیوٹی تھی اور اب یہ لک جو ہے بلکل نیو ایک پلانٹر کی دے گی ہے اسی طرح سیمپل سرکل کیا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی نہیں چھوٹے بچے بہت ایزیلی اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ایک ہے کہ آپ کو پیارا بھی لگے گا آپ کے بچوں میں انٹرسٹ بھی ہوگا یا آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو بھی اچھا لگے گا گارڈن میں کس قدر محنت کی ہوئی ہے اور بہتری ہے اور بہت فریش لکھائے گا آپ کے گارڈن میں ایک بات کا خاص خیال لکھنا ہے جب آپ پینٹ کریں تو ان کو تھوڑی سپیس دے کے رکھیں تاکہ یہ اگر گرنے سے ایک تو آپ کا جو جس چنگہ پر آپ رکھ رہے ہیں وہ حصہ قراب نہ ہو اور خود جس پلانٹر پہ بھی آپ پینٹ کر رہے ہیں وہ پلانٹر اگر زمین پر گیرے گا تو جو مٹی ہے وہ تیچ ہوگی اس پلانٹر سے ویٹ پلانٹر پہ جب یہ بھی پینٹ ابھی گیلا ہو تو پھر جو ہے اس کی جو شائننگ ہے کافی حد تک ڈسٹرائے ہو جائے گی وہ خوبصورتی نہیں رہے گی باہل یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ پینٹ کو تھک تھک پینٹ کریں تو یہ اور بھی جو ہے فینیشنگ بہتر ہو سکتی ہے ہم لوگوں نے تھوڑی ایک ہی باٹل میں ڈھیٹ سارے پلانٹر ریڈی کی ہیں تو جس کی وجہ سے جناب پینٹ کو ہم لوگوں نے بہت پتلا رکھا اس کے علاوہ میں نے جو ورٹیکل گارڈن ہے اس کی بھی تمام باٹلز کو پینٹ کر دیا اور ٹیرس گارڈن پہ جتنی باٹل تھیں اس پہ بھی میں نے بچوں کے ساتھ مل کے ان کی گائیڈنس رہی بچوں کو میں خود بھی گائیڈ کرتی رہی کہیں وہ مجھے مشورہ دیتے رہے میں نے ان کی ہر بات مانی ہے اور کہیں میں بچوں کو جناب بتاتی رہی کہ کس طریقے سے بہتر رہے گا ایٹ دینڈ ہم لوگوں نے ڈھیڑ سارے پلانٹر ریڈی کر دی ہے دکھائے جانے والے پلانٹرز تمام نہیں ہیں جیسے جیسے ہمارے پلانٹر ریڈی ہو رہے تھے ہم اس کو ڈائننگ ٹیبل پر سپیس دے کے رکھتے رہے کہ یہ ڈرائی ہو جائیں یہ تھی جناب ہماری سنڈے کی ایکٹیوٹی ہم اچھے سے اپنے جو ہیں پلانٹر ریڈی کرنے میں ریڈی ہو جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت لکھ تھا اور دل بہت خوش تھا اور بچوں کی ہیلدھی ایکٹیوٹی آج بھی جاری رہی ہمارے پلانٹر کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹی کریٹیوٹی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اور جناب اپنے ملک کو میس سے بجا سکتے ہیں اور بہت ساری کریشن کرنے سے ہیلدھی ایکٹیوٹی میں اپنے بچوں کو ڈال کر بہت سارے پروپلم سے جو ہے بچے بھی رہ سکتے ہیں ایک بار اگر آپ کے بچوں کو پلانٹیشن کا جو ہے انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا تو پھر بس بہت ہی بہتر رہے گا آپ کے بچوں کے حق میں اور آپ کے حق میں نماز کے ساتھ یا جیس بھی ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہیں یہ ریلیجن جو ہے انسان کو بہت اچھا سا ایک گائیڈ لائن دیتا ہے مائنڈ سودنگ دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو تو ساتھ ساتھ پوزیٹیو اور ہیلدھی ایکٹیوٹی ایک سیکوینس آ رہتا ہے لائف میں یہ آپ لوگوں کی محنس سے ہی پوزیول ہوگا آپ کو سٹارٹنگ میں مشکل ہوگی بچوں کو کرنے دیں جب آپ بچوں کو کام کرنے دیں گے تو یہ غلطی آپ خود ہی برداشت کریں بچوں کی اگر آپ بچوں کی لائف میں انٹرپٹ کریں گے اور خود بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جس بچوں کو کہیں گے کہ ہمیں دیکھو تو کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے گھر ہی آپ کے ساتھ ہی آپ ہی کی زندگی میں آپ کے ساتھ مل کر بچے اگر کوئی کر رہے ہیں غلطی تو آپ اس وقت صرف گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکزیکٹ ٹائم ہے بچوں کو گائیڈ کرنے کا کہ اگر آپ یہاں پر بہتر کریں تو بہتر ہی رہ سکتی ہے اور اس طرح غلطی جو ہے ان کی سمارنے کا بھی انہیں موقع ملے گا میرا خیال ہے میں نے اپنا کنسپٹ کلیر کر دیا بچوں کو چانس ضرور دیں کہ وہ کونفیڈنسلی اپنے کام کو کریں اور اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کو سبق آپ کے سامنے ہی مل جائے اس میں وہ اپنے فیوچر میں آنے والی بڑے نقصان سے بچے رہ سکتے ہیں اور بہترین تربیت ثابت ہوگی آپ کے لئے آپ کے بچوں کی بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا یہ تھا جناب فائنل رکھ ہمارے پلانٹرز کا ہمیشہ خوش رہیں شادریں عبادریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ